بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سیکشن پانچ سو دس مجموعہ ذابطہ فوجتاری ایٹی نائٹی ایٹ ایکسپرٹ اپینین کو واضح کر رہی ہے اور یہ واضح کرتی ہے کہ کوئی دستاویس جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے کسی کیمیکل اگزیمینر یا اسسٹنٹ کیمیکل اگزیمینر یا چیف کیمسٹ یا پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن یا حکومت کے مقرر کردہ کسی سیرالوجسٹ کسی ماہر فنگر پرنٹ ایکسپرٹ یا کسی ماہرے اسلا آتشی جو ہے اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اس میٹریل یا اس میٹر کے مطلقہ یہ ریپورٹ ہے جو اس ایکسپرٹ بندے کے پاس اگزیمینیشن کے لیے یا انیلسس کرنے کے لیے یا ریپورٹ تحریر کرنے کے لیے کسی ایسی کاروائی میں جو کہ ضابطہ فوجداری ایٹی نائنٹی ایٹ کے تحت چل رہی ہے تو اس ایکسپرٹ اپینین کو عدالت اس ایکسپرٹ کو بطور گواہ عدالت میں طلب کیے بغیر بطور شہادت استعمال کر سکے گی آگے پرویل ایک عدید ہی گئی ہے مگر شرط یہ ہے کہ اگر عدالت انصاف کے لیے لازمی سمجھے تو اس شخص کو جس نے وہ رپورٹ تحریر کی ہے اس ایکسپرٹ بندے نے جس نے اپنی ایکسپرٹ اپینین دی ہے اس کو طلب کر کے اس کو اگزیمن کر سکتی ہے کیمیکل اگزیمنر کی رپورٹ ریلائیبل سمجھنے لینے کیلئے اس کو عدالت میں طلب بھی کر سکتی ہے اور وہ اپنے دلائیل اپنی رپورٹ میں درج کرے گا ادر وائز اگر مناسب سمجھے تو اس کو عدالت میں طلب بھی کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی انیل آر نائنٹی نائنٹی سری ایس ڈی پیج ہے وان نائنٹی ٹو میں سیکشن پانچ و دس کے اندر ان ایکسپورٹ کا ذکر کیا گیا ہے جن کی طرف سے بیجی کوئی ریپورٹ جو ہے اس کو ان ایکسپورٹ کو طلب کیے بغیر شہادت کے طور پر انمیزیبل قرار دی گئی ہے البتہ پرویجن یہ کہتی ہے کہ عدالت انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اس ایکسپورٹ شخص کو عدالت میں طلب بھی کا سکتی ہے یہ بات سیٹل پرنسپل ہے اور یہ پہلی دفعہ انٹرپیٹ ہوا نائن کی سیونٹی وان پی سی آر جی پیش نائن سیونٹ سکس کے اندر سیکشن پائی سو دس جو ہے اس شہادت کے لیے شہادت کی ایڈمیزیبلیٹی یا این ایڈمیزیبلیٹی اوف ایکسپورٹ اپینین کے حوالے سے ایک خاص اصول فراہم کر رہی ہے اب جو ایکسپورٹ لوگ ہیں وہ تحریری رائے جو انہوں نے کسی ایسے مواد کی بابت جو ان کے پاس ایک کاروائی میں بجوایا گیا تھا انہیں طلب کیے بغیر ان کی اپینین ہے اس کو ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پہ لے سکتی ہے اور یہ بات اسی نائنٹی سیونٹی ون والا جو کیس لائے نائنٹی سیونٹی ون بی سی آر ایل جی پیش نائن سیونٹی سکس میں یہ ماضی کیا گیا تھا اور سیکشن پانچ سو دس کے تحت شہادت میں شامل کرنے والی اگر اگر اگزیمینر کا بیان لیے بغیر شہادت کیا جا سکتا ہے تاہم فری کین اس بات کے کمپیٹنٹ ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو انڈر سیکشن پانچ سو دس وہ ایپلیکیشن دے کر ایسے اگزیمینر کو عدالت میں طلب کر سکتے ہیں کہ یہ جو ریپورٹ ہے اگزیمینر کیمیکل اگزیمینر کی وہ تمام جو پہلو ہیں ان کو واضح نہیں کر رہی اس لئے ان کو بلائی جائے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی سپریم کورٹ پیش ہے دبل ون سیون سکس کے اندر سیکشن پانچ سو دس کے اندر جو جملہ ہے شرطی یا پرویجو یعنی عدالت اس کو بلا سکتی ہے عدالت کو ڈسکریشن دے رہا ہے کہ اگر استغاثہ یا ملزم اپلیکیشن دے کر اس ایکسپرٹ کو جس نے وہ اپینین دی ہے اس کو سمن کرے عدالت اور اس کا معاینہ کرے تو اس اپلیکیشن کے اوپر عدالت اس کو سمن بھی کرے گی عدالت میں بلائے گی اور اس کا معاینہ کیا جائے گا لیکن اگر ملزم عدالت کو ماہر کی اس کی ریپورٹ بابت سمن کرنے اور معاینہ کرنے بارے درہاست ہی نہیں دیتا اپلیکیشن ہی موو نہیں کرتا تو اس کا اثر یہ ہے کہ ملزم نے اپنا حق اور جو موقع ہے اپلیکیشن دینے کا انیورس سیکشن پانچ سو دس اس ایکسپرٹ کو ایکزیمن کروانے کا وہ موقع استعمال کر لیا ہے اور در حقیقت ماہر پر اس کی ریپورٹ بابت جرہ کر لی ہے یہ پریجیوم کر لے گا قانون کہ گویا اس نے چونکہ اپلیکیشن نہیں دی ہے ایکسپرٹ اپینین کے لیے گویا یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے سمن اور اس کا بیان اور اس کے اوپر جو جرہ ہے وہ ہو گئی ہے اور اس کی ریپورٹ کے اندر جو کمزوری ہے یا عیب ہے یہ برحالف نہیں ہے اس پر جرہ نہیں کی کئی ہے موجود نہیں ہے اگر استغاثہ ہو ماہر کی ریپورٹ پر کوئی شک نہیں ہے تو اسے ماہر کا معاینہ جو ہے ایکسپرٹ کا معاینہ کرنے کیلئے مجبور نہیں کیا جا سکتا اب لیجسلیچر جو ہے قانون ساز ادارہ جو ہے سیکشن پائنچ سو دس کے اندر اس کی وش یہ ہے یا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ریپورٹ جو ایکسپرٹ دیتا ہے وہی اس کی ایویڈنشری ویلیو ہے جو اپنی سوان اپنی قسمی جو شہادت ہے جس میں آکے ایک ایک ایکسپرٹ اپنے آپ کو یا ایک دوا آکے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے عدالت میں اور قسم اٹھا کے برحلف وہ شہادت دیتا ہے تو قانون ساز سے اس نے اپنی قسمی شہادت پر بعض ذابطہ طور پر وہ شہادت جو وہ دے رہا ہے اس کو ثابت کیا گیا ہے اور اس کی ایویڈنشری ویلیو جو ہے وہ اڈمیزیبل ہے اور عدالت کو یہ اختیار ہے تو عدالت پرویجن اس کو دے رہی ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس کو پھر بھی مناسب سمجھے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی بڑے اچھے انداز میں اس کو سیٹل کیا گیا موثلی پرنسپلز کو اس حوالے سے جو ریپورٹ ہوا نائنٹین ایٹی سیون اسی ایم مار پیش ہے ڈبل ون ڈبل سیون کے اندر اب ایکسپرٹ اپینین کی جو ریپورٹ ہے انڈر سیکشن پائنچ سو دس اب اس کو کنوکشن کرنے کے لئے اس بنیاد پر جو کسی ایکسپرٹ نے بجوائی ہے اس بنیاد پر اس ایکسپرٹ اپینین کی بنیاد کے اوپر سزا یابی کو جو کال ادم کیا جا سکتا ہے سزا نہیں دی جانی چاہیے کیونکہ یہ دوسری ڈائریکٹ ایویڈنسز اگر موجود ہیں تو اس کے ساتھ یہ کوریبوریٹ کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ منظم کو مہر سے جرہ کرنے کا موقع اگر نہیں دیا گیا تو اس بنیاد پر اوپر ایکسپرٹ اپینین کی بنا کے اوپر اس کو سزا دی گئی ہے تو اس کو کال ادم قرار دیا جانا چاہیے اس کے بعد ایک اور ڈیفنس ہے ایکسپرٹ اپینین کے حوالے سے کہ جو ریپورٹ تیار کی جاتی ہے ایکسپرٹ اپینین کے لیے وہ بقاعدہ ایک پریسکرائب فارم کے اوپر درج کی جاتی ہے اور اگر ایک ایکسپرٹ اپینین ایک سیرالوجست نے یا کیمیکل ایگزیمینر نے یا ایک فنگر پرنٹ ایکسپرٹ نے اپنی ریپورٹ جو ہے وہ پریسکرائب فارم کے اوپر پیش نہیں کی ہے دین بھی سزا یا بھی کے لیے ایک کالہ دم کی جانی چاہیے اس کے بعد ریپورٹ یہ نہیں بتاتی اگر ایک ایک بلیسٹک ایکسپرٹ ہے اسلح آدشی اسلح کا ایکسپرٹ ہے تو اس کی یہ ریپورٹ جب یہ نہیں بتاتی کہ خول اور اسلح کب کب دفتر میں مصول کیے گئے تھے یا کس طرح سے اس کو مسل کے اوپر دیگر شہادتوں کے ساتھ وہ کریبریٹ نہیں ہو رہا ایمٹیز پہلے چلی گئی اور ویپن جو ہے وہ بعد میں جا رہا ہے یا ویپن پہلے چلا گیا یہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جو ریکاوریز ہیں اور جو ایکسپرٹ اپینین کے لیے دی گئی ہیں اس کے اوپر کیا اب انصاف یہی تقاضہ کرتا ہے کہ ماہر کا معاینہ کیا جائے اور اس سے اس کی رائے کی جو لوجک ہے جو معقولیت ہے اہرکین بنیادوں کے اوپر ایکسپرٹ اپینین جو ہے وہ اپنی دے رہا ہے اور مقدمہ کو ماہر کے بطور گواہ مقدمہ کے لیے جو ہے اس کو بعض صورتوں میں جب بگوٹی کریئٹ ہو رہی ہو تو لازمی بلانا چاہیے اور اس کو بلانا کے اس کو اگزیمن کرنا چاہیے کیونکہ لازمی شرطیہ فکرہ جو سیکشن پانچ سو دس میں دیا گیا ہے وہ اس چیز کو منڈیٹری کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر عدالت انصاف کے لیے ضروری سمجھے تو بلائے سمند کرے بلائے اور پارٹیز کو رائٹ رائے جب جب اگزیمن کیا گیا ہے تو اس کے اوپر کروس اگزیمن کرے اس کے بعد اس حوالے سے ایکسپورٹ اوپینیون کے ایڈمیز بلیٹی کے اوپر ایک کیس سامنے آتا ہے جو ریپورٹ ہوا تھا پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی ایٹ ڈھاکہ ہائی کوٹ پیج وان کے اوپر اس پہ کہا گیا کہ ماہر کی جو ریپورٹ ہے کوئی بھی کیمیکل ہے سیران اوجسٹ کی ہے جو ویپن ایکسپورٹ ہے اس کی ریپورٹ پر اس ماہر کو اگزیمن کیے بغیر اس ماہر کے اوپر اگزیمنیشن کے بعد ری کراس اگزیمنیشن کیے بغیر کسی ملزم کو سزائے موت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی چراف اس بنیاد کے اوپر ایکسپورٹ اپینین کی بنیاد پر کتی سور روپ باقی بات آتی ہے دی این اے ٹیسٹ ریپورٹ جو ہے وہ سی آر پی سی کی سیکشن پوائن سو دس کے تحت چہادت میں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ سیکشن پوائن سو دس کے اندر ڈی این کے اوپر بائیو کیمیکل ایکسپورٹ کی ریپورٹ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور یہ سبسٹینٹیف پیس اف ایویڈنس کے طور پر نہیں دیا جائے گا بلکہ ایک کوریابوریٹیف پیس اف ایویڈنس وہ تائیدی شہادت ہوگی دوسری شہادت کے ساتھ وہ کوریابوریٹ کر رہی ہوگی دین وہ اس کو واضح کی رہے گا اور پچھلے دنوں میں قصور والا جو زینب کیس ہے اس میں یہ بڑی واضح حد کے ساتھ اخبارات میں اور میکزین میں آتی بھی رہی ہے اور یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر اسٹیبلش ہوئی اور اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا 2016 پی سی آر ایل جی پیج ہے 274 کے ہندہ اب جب بھی یاد رکھئے گا کہ جو ڈائریکٹ ایویڈنس ہے چشم دید گواہ ہے اب گواہ ان چشم دید کی مجودگی کے اندر فرینزک سائنس لیبارٹری کی ریپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2008 YLR پیچ ہے 1321 کے اندر ایویڈنس کن بنیادوں کے اوپر اس مواد کو چرس قرار دیا جا رہا ہے کنٹراب سابسٹنس کی کس طرح سے ڈیفینیشن میں آت اس میں کتنے پرسنٹ کون کون سا سابسٹنس موجود ہے کتنے پرسنٹ کون کون سا کیمیکل موجود ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی اور اس میں باقاعدہ طور پر جو ملزم تھا نائن سی کا سی این سی نائن سی سی اس ملزم کو بری کر دیا گیا تھا اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2015 پی ایس سی سی آر پیج ہے 639 کے اوپر اب ایکسپرٹ اپنین کو آکول بیٹنس گواہان چشم دید ان کے اوپر ترجی نہیں دی جا سکتی کتی صورت ان کو ترجی نہیں ہے بلکہ جو آکول بیٹنس ہے یا داریکٹ ایویڈنس ہے وہ زیادہ اہمیت کی عمل ہے اور بیس یوں کے اصلاح ہے اس کے اوپر 2003 سی ایم آر ڈبل اٹ فور ڈبل سٹ سی اب ڈی ای ای ریپورٹ جو ہے انڈر سیکشن پائن سو دس سی آر پی سی یہ اس ایم بٹ میں نہیں آتی اس لیے یہ سیکشن پائن سو دس کے تحت ایک ایویڈنس نہیں ہے بلکہ کوریابوریٹیو ایویڈنس ہے اگر دوسری شہادتوں کے ساتھ یہ کوریابوریٹ کر رہی ہے دین یہ اس کو دیکھا جائے گا ایویس نہیں پائن سو دس میں اس کو دیکھا جاتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2016 سی آر ایل جی پیج ون کے اندر اب انڈر سیکشن پائن سو دس جو ایکسپرٹ ریپورٹ ہے اس کی فوٹو کاپی اگر دے دی جائے تو اس کی فوٹو کاپی جو ہے وہ انڈمیزیبل ہے نقابل ادھال شہادت ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 1995 پی سی آر ایل جی پیج 84 کے اندر اگزیمنر ریپورٹ کی مصدقہ جو کاپی ہے شہادت میں اڈمیزیبل نہیں ہوگی بلکہ اصل جو ریپورٹ ہے وہی اڈمیزیبل ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2009 پی سی آر ایل جی پیج 619 کے اندر اب بم ڈسپوزیبل سکوار جو ہے تو وہ ایک مہر اصلہ آدھشی اصلہ اب بم ڈسپوزیبل سکوار جو ہے اس کی ریپورٹ چونکہ ایک پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے اس لیے انڈر سیکشن پانچ سو دس پیٹ ہوئی ہے 2009 پی سی آر ایل جی پیج ہے 604 کے اندر ایویڈنس کے حوالے سے یاد رکھے گا کہ شہادت کلوز کرتے وقت کسی ایسی ڈاکومنٹ کو ایکزیبٹ نہیں کیا جا سکتا جو کہ ایکسپرٹ ریپورٹ یا ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے یا انڈر سیکشن 173 چلان جب دیا گیا تھا 173 کی ریپورٹ کا اس میں کہیں ذکر نہیں ہے تو ایسی ڈاکومنٹ ایویڈنس جو ہے وہ نہیں سکمیٹ کروائی جا سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2003 پی سی آر ایل جی پیج ہے 7 2 4 یاد رکھئے گا دوستو جو پنجاب فینزک سائنس لیبورٹری کی ریپورٹ ہے وہ ایک کوریبریٹیف پیس آف ایبیٹنس ہے اور تائیدی شہادت ہے اور اگر ڈائریکٹ کوئی ایبیٹنس نہیں ہے کسی اور حوالے سے جو ملزم ہے اس کوئی شناخت نہیں ہو پا رہے ہیں کسی اور طریقے سے ملزم جو ہے اس جرم کے ساتھ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ایسی ریپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور ایسی صورت میں ملزم کو سزا یاب نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2012 سی ایم آر پیج فور ٹو ایٹ کے اندر اور اگر ایکسپرٹ جو ریپورٹ ہے اس کے اوپر ریپورٹ بنانا والا جو ایکسپرٹ بندہ ہے اس کے سگنیشر نہیں ہے تو ایسی ریپورٹ ایڈمیزیبل نہیں ہے ایویڈنس کے اندر یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2013 پی ایل جی سی آر سی پیج ہے فائی سی ون ٹو کے اندر اور بات وہی ہے کہ ملزم کو اگر کوئی اور کوریبوریٹی پیس اف ایویڈنس نہیں ہے صرف ایکسپرٹ ایویڈنس یا کوریبوریٹ ہونا ضروری ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2014 پی سی آر جی پی ہے وان سکس ایٹ نائن میں اب 2016 کے اندر کہا گیا کہ جو ڈی ای نے کا ایکسپرٹ ہے اس کو بطور گوا پیش کی بغیر ڈی این ریپورٹ جو پنجاب فرانسک سائنس لیبارٹری سے آئی ہے انڈر سیکشن پائنس دس وہ قابل ادھال شہادت نہیں ہے اس میں انصاف کے تغازوں کو پورا کرنے کیلئے لازمی ہے کیونکہ ایسے کیسیز ہیں جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے تو اس میں ایکسپرٹ کو اگزیمن کیا جائے بھلا کے اگزیمن کرے اور اس کے اوپر جیرا پی کی جائے یہ بات انتر پی ہوئی 2016 سی ایسے ایمار پیش سی سی اندر بہت شکریہ دوستو ایکسپرٹ اپینین انڈر سیکشن پانچ سدہ سی آر پی سی اس کی لیگل ایویڈنش ویلیو کے وائلت سے بات کرنے چاہ رہے تھے بہت شکریہ ڈینک یو